بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد باقاعدہ سبقی وزاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں وَعَلَى هَذَا اِذَا تَرَكَ تَعْدِيلَ الْأَرْقَانِ فِي بَابِ سْوَلَاتِ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِالْمِثْلِ اِذْ لَا مِثْلَ لَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيَسْقُوتُ اور اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب کسی شخص نے نماز کے باب میں تعدیلِ ارکان کو چھوڑ دیا تو تعدیلِ ارکان کا تدارک اور ازالہ مثل کے ساتھ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ بندے کے پاس اس کی کوئی مثل نہیں ہے پس یہ ساقت ہو جائے گا وَلَوْ تَرَكَ سْوَلَاتَ فِي اَيَّامِ تَشْرِيقِ فَقَدْوَا هَا فِي غَيْرِ اَيَّامِ تَشْرِيقِ لَا يُقَبِّرُ لِأَنَّهُ لَيْسَرَهُ تَكْبِیرُ بِالجَهَرِ شَرْعًا اور اگر کسی شخص نے ایامِ تشریق میں نماز کو چھوڑ دیا اور اس کی قضاء کرنے لگا غیرِ ایامِ تشریق میں تو وہ تکبیر نہیں کہے گا اس لیے کہ غیرِ ایامِ تشریق میں اس قضاء شدہ نماز کے لیے جہرن تکبیر شرعن مشروع نہیں ہے وَقُلْنَا فِي تَرْكِ قِرَاتِ الْفَاتِحَةِ وَالْقُنُوتِ وَالْتَشَهُودِ وَتَكْبِیرَاتِ لِعِيدَيْنِ اور ہم نے کہا سورہ فاتحہ کی قرات کو چھوڑنے میں قنود کو چھوڑنے میں تشہد کو چھوڑنے میں ایدین کی تکبیرات کو چھوڑنے میں کہ بے شک ان کو سجدہِ صحب سے پورا کیا جائے گا وَلَوْتَوَافَةَ وَوَافَةَ الْفَرْضِ مُحْدِسًا يُنْجَبَرُ زَالِكَ بِدَّمِ وَهُوَ مِثْلٌ لَهُ شَرْعًا اور اگر کسی نے فرض تواف کیا حالتِ حدث میں بے وضو تواف کر لیا تو اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے خون کے ذریعے اور وہ خون دینا قربانی کرنا اس کی شرعن مثل ہے جی طلبِ کرام یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا آج کی سبق وعلہ حاجہ سے پہلے مشنف نے ادائے قاصر کے حوالے سے مثالیں بھی بیان کی تاریخ بھی بیان کی حکم بھی بیان کیا تو اب یہاں سے مشنف ادائے قاصر کے حکم پر عبادات میں سے دو مثالوں کے ذریعے تلافی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر نہ مثلِ شرعی ہو اور نہ ہی مثلِ اقلی ہو تو تلافی کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اس پر پہلی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے نماز میں تعدیلِ ارکان کو چھوڑ دیا جو کہ واجب تھا تو اب اس کا تدارک مثل کے ساتھ ممکن نہیں ہے کیونکہ بندی کے پاس تعدیلِ ارکان کا مثلی نہیں ہے لہٰذا نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا لیکن گناہ باقی رہے گا اس کی معانی کے لیے اس کی معافی کے لیے سچی توبہ جو ہے وہ کرنی ہوگی اب تعدیلِ ارکان کا نہ ہی مثلِ شرعی ہے اور نہ ہی مثلِ اقلی ہے مثلِ شرعی تو اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے تعدیلِ ارکان کے لیے کسی چیز کو مثل قرار ہی نہیں دیا اور مثلِ اقلی اس لیے نہیں ہے کہ مثلِ اقلی کو واجب کرنے کی دوئی شورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ صرف تعدیلِ ارکان کو ادا کیا جائے حالانکہ تعدیلِ ارکان ایک وصف ہے ایک صفت کا نام ہے کہ جن کا وجود بغیر نماز کی تو ممکن ہی نہیں ہے جیسے عرض کا وجود بغیر قائم بنفسی ہی کے ممکن ہی نہیں ہے کہ دیوار ہوگی تو رنگ نظر آئے گا کوئی چیز ہوگی تو آپ اس کے حوالے سے اس کی رنگت کو بیان کر پائیں گے ورنہ الگ سے عرض کا وجود تو نہیں ہے تو صفات بھی چونکہ آراز ہیں تو لہٰذا بغیر نماز کی تو تعدیلِ ارکان کا وجود ہی نہیں ہے اور بغیر نماز کی تعدیلِ ارکان کا وجود ممکن ہی نہیں ہے اس لیے تعدیلِ ارکان کا نقصان صرف تعدیلِ ارکان سے پورے ہی نہیں ہو سکتا اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کیا جائے تو اس صورت میں یہ نماز پہلی نماز کی غیر ہوگی لہذا تعدیلِ ارکان کا نہ مثلِ شرعی ہے اور نہ ہی مثلِ اقلی ہے تو تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا چونکہ مثل کوئی بھی موجود نہیں ہے اور یہ جو مذہب ہم نے بیان کیا یہ طرفین کا مذہب ہے جو مفتابی ہی ہے یعنی امامِ آزم اور امام محمد علیہ ورحمہ کا یہی نظریہ ہے جبکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی کے مذہب کے مطابق تعدیلِ ارکان کے ترک سے نماز نہیں ہوگی بلکہ اس نماز کا اعادہ ضروری ہے اس کا لوٹانا یہ ضروری ہوگا یہ پہلی مثال تھی جو مصنف علیہ ورحمہ نے بیان کی اور آپ نے وضاحت اس کی سمعات کی دوسری مثال اسی حوالے سے ادائے قاسر جو ہے اس کے حکم پر عبادات سے دو مثالیں چونکہ دی تھی ان میں سے دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے ایامِ تشریق میں نو ذلحجہ کی فجر سے تیرہ ذلحجہ تیلحرام کی اثر کی نماز تک یہ جو پانچ دن ہیں ایامِ تشریق کہلاتے ہیں تکبیرِ تشریق اس میں پڑھنی ہوتی ہے اور ہر جماعت کے بعد یہ جماعت سے نماز پڑھنے والے پر ایک دفعہ لازم ہوتی ہے واجب ہوتی ہے تین دفعہ سنت ہوتی ہے اب ایامِ تشریق میں کسی شخص کی نماز قضا ہوگی ہے تو اس نے یہ نماز ایامِ تشریق کے بعد قضا کی تو نماز کی ادائیگی کے بعد تکبیراتِ تشریق نہیں پڑھے گا اب ذہن میں آ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان دنوں میں نماز قضا ہوئی ہے کہ جن دنوں میں تکبیرات نماز کی بادواجر ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے کہنی پڑھیں تو فرمایا کہ نہیں یہ ان کی قضا تکبیراتِ تشریق کی بعد میں نماز کی قضا کے ساتھ نہیں کرے گا اس لیے کہ جب نماز اپنے وقت سے فوت ہو گئی تو تکبیراتِ تشریق بھی فوت ہو گئی ان تکبیراتِ تشریق کے نقصان کو پورا کرنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے کیونکہ تکبیراتِ تشریق کو خلافِ قیاس بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ایامِ تشریق کی فوت شدہ نمازوں کو دوسرے سال ایامِ تشریق میں ادا کرنا چاہے تب بھی تکبیرات ان نمازوں کے بعد نہیں پڑے گا جو قضا کی جا رہی ہیں ہاں اگر اسی سال کی قضا نماز ہیں مثال کے طور پر دسمی زلحجت الحرام کی نماز گیارہ زلحجت الحرام کو بعد جماعت اسی سال یہ قضا کرے تو تکبیراتِ تشریق پڑی جائیں گی کیونکہ تکبیرات کا وقت ایامِ تشریق جو ہے وہ ابھی پاکی ہے جبکہ امام شافعی اور امام ابو جوسف علیہ مرحمہ کے نزدیک ایامِ تشریق میں فوت شدہ نمازیں غیر ایامِ تشریق میں پڑی جائیں تب بھی تکبیرات کہی جائیں گی تاکہ قضاء ادا کے موافق ہو جائے یہ دوسری مثال بھی ہماری مکمل ہوئی اب مصنف وَقُلْ نَافِ ترکی خیرات الفاتحة سے ایسے دو مسئلوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کے ترک پر شرعی طور پر جو مثل ہے وہ ممکن ہے لہٰذا نقصان کی تلافی مثل شرعی سے کی جائے گی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز میں بھول کر شرع فاتحہ یا دعا قنو یا تشاہد یا ایدین کی واجب تکبیرات چھوڑ دیں تو اس نقصان کو سجدہ صاحب کے ساتھ پورا کیا جائے گا سجدہ صاحب ان امور کا یہ مثل اقلی تو نہیں ہے کیونکہ ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے لیکن سجدہ صاحب مثل شرعی ہے کہ شریعت نے ان چیزوں کے ترک پر سجدہ صاحب کو مثل قرار دیا ہے لازم قرار دیا ہے تو لہذا یہاں مثل شرعی کے پائے جانے کی وجہ سے اگر ان جرائم میں سے کوئی جرم ہو جاتا ہے فاتحہ رہ جاتی ہے قنوط رہ جاتی ہے کوئی شخص نے دوسرا مسئلہ اگر کسی شخص نے بے وضوح حالت میں تواف کیا تو تواف میں جو نقصان آیا اس کی تلافی قربانی دینے سے پوری ہو جاتی ہے یہ تلافی مثل شرعی سے ہے نہ کہ مثل عقلی سے چونکہ وضوح اور قربانی کے درمان کوئی مماثلہ تو ہے نہیں اس لیے اس کو مثل عقلی نہیں کہا جائے گا بلکہ شریعت نے چونکہ یہ لازم کیا ہے تو یہ مثل شرعی ہی کہلائے گا جی طلب اکرام یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی آج کے سبق میں ہم نے ادائے کاسر کے حکم پر عبادات سے ایسی دو مثالیں پڑی جن سے تلافی کی وضاحت ہوئی اور آپ نے اس کے حوالے سے دو مثالوں کے بعد مزید دو مسائل کا بھی آپ نے ادراک کیا اس سبق کو اچھے انداز سے ریپیٹ کریں دہرائیں یاد کریں خلاصہ اپنے ریجسٹر پر لکھیں برخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے بھول کر فیرہ فاتحہ رہ جائے تو اس کی تلافی کیا کرنا پڑے گا اور جو تلافی ادا ہوگی مثل شرعی ہوگی یا عقلی ہوگی اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ اگر کسی شخص ایام تشریق میں نماز فوت ہو جائے اس کے بعد قضاء کی شورت میں تکبیرات تشریق کہے گا یا نہیں جواب انعائد فرمائے اللہ تبارک وطاللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وصلا